آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں شنکر نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے شنکر کس دبان کا لفظ ہے شنکر کے معنی کیا ہے شنکر نام کا مطلب کیا ہے شنکر میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے شنکر انگلش میں کیسے لکھتے ہیں شنکر ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے شنکر اردو میں کیسے لکھا جائے گا شنکر اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شنکر ہندی سبان کا لفظ ہے شنکر کے معنی اور شنکر نام کا مطلب ہے خوشحالی لانے والا مہربان شفقت کرنے والا مہا دیو جی کا لکب ہے شنکر میں چار حروف ہیں شین نون کاف رے یہ انگلش میں شنکر لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں شنکر لکھا ہوا ہے شنکر اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے دریئے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں شنکر لکھنا ہے تو سب سے پہلے شین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد کاف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں رے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح شنکر لکھا ہوا آ جائے گا شنکر لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں شنکر لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک شین نمبر دو نون نمبر تین کاف نمبر چار رے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جاتے ہیں شین آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں کشش والا شین یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں کاف یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اڈو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے شین اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے کشش والا شین اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے نون اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور کاف اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور رے یہاں پر ایسے ہی فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا شین اور یہ کیا لکھا نون اور یہ کیا لکھا کاف اور یہ کیا لکھا رے تو یہ کیا ہو گیا شنکر کشش والے شین سے لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا شین اور یہ کیا لکھا نون اور یہ کیا لکھا کاف اور یہ کیا لکھا رے تو یہ کیا ہو گیا شنکر ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ